اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر حسان ایوب لیکچر ون کے اندر ہم نے ڈسکس کر لیا ہے پرابلم سالوینگ کیا ہو تو اس کے پہلے پانچ پوائنٹس کا پی ڈیٹیل کے اندر ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اس کے بعد اگلا جو فیز ہے وہ تھوڑا پہلے والے سے ایک چینج ہو جاتا ہے پوائنٹ نمبر فائف کے اندر ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کوڈنگ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے پوائنٹ سوڑے والے پروگرام سوڑے والے پوری ٹیسٹنگ اور دیبگگنگ پوائنٹش ہے جو آپ نے پروگرام لکھا ہوئے اس پروگرام کو کیسے چک کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو کوئی ایرر نہ ہو ٹھیک ہے اس کی غلطیوں سے ریلیٹیڈ ہی آج کا سارہ لیکچر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیبگگنگ ڈی بگگنگ ایک ایسا عمل ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے پروگرام کے اندر سے لازم ہم نے دیکھا تھا الگردم پروگرام میں نے بیسک لینگویج کے اندر لکھا تھا ٹھیک ہے تو اس پروگرام کے اندر کیا کیا ایررز ہیں بگز ہیں اس کو ڈونڈنا اس کو ریموف کرنے کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے we call it as ڈی بگگنگ ٹھیک ہے اب ڈی بگگنگ کے اندر کچھ ایررز آبیسلی آتے ہیں اب ایرر کے ایک اور نام بھی ہوتا پہلے وہ چیز دیکھ لیں ایرر کو ہم بگ بھی کہتے ہیں بگ کیا ہے وہ دیکھ لیں مطلب آپ کے پروگرام نے ایک کام کرنا تھا اس کام کو روکنے کے لیے یا ڈیورٹ پرنے کے لیے جو خامیاں یا ایررز آتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بگ کہہ دیتے ہیں مطلب ایسی غلطی ایسا ایرر جس کی وجہ سے آپ کا پروگرام ہم ریکوائرڈ آوٹپٹ شو نہ کر سکے وی کول ایٹ ایز بگ اور وی فارمالی نو کول ایس ایرر ٹھیک ہے آمدار پہ ایرر بھی کہتے ہیں بگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بگس یا ایررز تین طرح ہنگ کے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ ادھر دیکھ لیں سائنٹیکس رن ٹائم لوجیکل ان تینوں کی ڈسکشن ہی آج ہمارے پوری دیل لیکچر کے اندر چلے گی ٹھیک ہے سائنٹیکس ایرر کیا ہوتا ہے سائنٹیکس کی ڈیفینیشن کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ کا جو ایک رول ہوتا ہے رولز ہوتا ہے گرامیٹیکل کوئی بھی پروگرام لکھنے کے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سائنٹیکس کہتے ہیں اگر وہاں پہ آپ کوئی گرامیٹیکل بھی سٹیک کریں گے ان رولز کی خلاف ورزی کریں گے وائلیٹ کریں گے تو وہاں پہ سائنٹیکس ایرر آئے گا مثال کے وطور پہ وائلیو یا آنسر ڈسپلے کرنے کے لیے کیا چیز یوز ہوتی ہے پرینٹ پرینٹ کی بجائے آپ پی آئی این ٹی اس کے سپیلیں غضب لکھ دیں گے تو کمپیوٹر کو یا پروگرام کو سمجھ نہیں آئے گی یہ پرینٹ کا کیا مطلب ہے پرینٹ تو ٹھیک ہے وائلیو ڈسپلے کرنی ہے پرینٹ کا مطلب اس کو نہیں سمجھ جائے گا ٹھیک ہے دیفینیشن پہ دیکھتے ہیں اسائنٹیکس ایرر اکرس پروگرامنگ لینگویج گرمیٹیکل رولز آپ کو وہی پتہ یاد آ جانے چاہیے کہ سائنٹیکس کی بات ہو رہی ہے جب بھی آپ اپنے پروگرام کے اندر گرمیٹیکل رولز کو وائلیوٹ کریں گے جیسا کہ میں نے بھی پرینٹ سے پی آئی این ٹی لکھ کے دکھایا ہے کہ یہ گرمیٹیکل رول ہے اور یہ ساری یہ گرمیٹیکل رول اور آپ نے وائلیوٹ کر کے یہ سپیلنگ لکھے ہیں تو یہ سائنٹیکس ایرر آ جائے گا کمپائل ٹائم پہلے دیکھیں کمپائل ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا کمپائلر اپنے سورس کوڈ کو اوبجیکٹ کوڈ کے اندر چینج یا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے کمپائلر کیا ہوتا ہے یہ دسکشن بلکل پہلے لیکچر کے اندر جنرل ٹرمز جب ہم نے دسکس کی تھی اس وقت ہم نے اس کو دسکس کر لیا تھا تو ادھر آپ کہہ کر رہا ہے کہ جو سائنٹیکس ایرر ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ کب چلتا ہے جب آپ کا کمپائلر سورس کوڈ کو اوبجیکٹ کوڈ کے اندر چینج کر رہا ہوتا ہے یا کمپائل ٹائم کے اوپر ہمیں سائنٹیکس ایرر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی ہے اس کے بعد اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں وہی سپیلنگ میسٹریک اگر آپ کریں گے اب عام طور پہ آپ الگیبرا بھی ویسے پڑھ کے آ چکے ہیں تو ویلیوز کو سیو یا سٹور کرنے کا یا سائن کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے ایکس ایکول ٹو فور کہہ دیں وائی ایکول ٹو فائف کہہ دیں ٹھیک ہے عام طور پہ آپ یہ چیز بہت کم کرتے ہیں فائنل آنسو جب لکھنا ہو ٹھیک ہے تو اس وقت اگر آپ یہ رول ہمارا کے آئے گرمیٹیکل رول کے آئے یہ اس طرح کہ آپ کا ویڈیبل یا یہ جو الفیبیٹس ہوتے ہوں اس سائیڈ پہ ہونے چاہیے اور ویلیو آپ کی اس سائیڈ پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی بجائے آپ ایکول سائن کے نومیرک ویلیو اس سائیڈ پہ لکھ دیں الفیبیٹس آپ اس سائیڈ پہ لکھ دیں تو تب آپ کا سائنٹیکس ایرر آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے گرمیٹیکل رول کی خلاف ورزی کی ہے اس کے بعد اگلا رن ٹائم میرر آ جائیں رن ٹائم میرر ایک چیز پہلے آپ کو بتا دوں جب آپ رن ٹائم کیا ہوتا ہے جب آپ کا پروگرام ایکزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے ایکزیکیوٹ کا مطلب ہے جب وہ اُٹپوٹ ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ہم اس کو کیا کہتے ہیں RaUS ب Mumbai جب آپ کو پروگرام اوٹپٹ شو کر رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں رن ٹائم اور اوٹپٹ شو کرتے ہوئے جو ایرر آ جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں رن ٹائم ایرر ٹھیک ہے جب بھی آپ کا کمپیوٹر کو ہم کوئی ایلیگل غیر جس کی پرمیشن آ ایلیگل کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسا ٹاسک ایسا کام پرفارم کرنے کے لیے کہنا جس کی اجازت نہ ہو آپ کو پتا ہے کہ میٹھ کے اندر کوئی بھی نمبر زیرو پر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے زیرو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو اس وقت کوئی نہ کوئی ایون آپ کلکولیٹر پر بھی آپ پرفارم کر کے دیکھ لیں کوئی بھی نمبر نے فائیف ڈیوائیڈ بائی زیرو تو وہ آپ کا ایک سائنٹیکس یا میٹھ ایرر وہاں پر شو کرنے لگ پڑے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اپنے پروگرام کے اندر جب آپ کوئی illegal operation پرفارم کرنے کے لیے کہیں گے تو تب آپ کا کیا ہوگا output شو کرسے ہوئے وہ ایرر شو ہوگا آپ کا پروگرام crash کر جائے گا ٹھیک ہے آگے runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of the program یہ چیز ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ کا پروگرام output شو کر رہا ہوگا سب آپ کا runtime errors سامنے آتا ہے ٹھیک ہے runtime error crashes the program execution یہ mcq میں بھی چیز آتی ہے کہ which of the following error crashes the program execution تو crash کا مطلب ہے کہ چیز چل رہی ہے ٹھیک ہے چلتے ہوئے اگر چیز رکے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں crash ہونا ٹھیک ہے runtime error سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے چلتے ہوئے آپ کا پروگرام stop ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کا runtime error سا اور runtime error نے آپ یہ پروگرام کو crash کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد example نیچے ایک باس بتائی ہوئی ہے کسی بھی نمبر کو zero پر divide کریں گے تو وہ آپ کا runtime error ہوگا اس کے بعد logical error بڑا important short اور mcqs کے point of view سے conceptual بھی ٹھیک ہے logical error occurs in a program follows a wrong logic wrong logic کا مطلب ہے کہ جب آپ غلط formula کہیں گے نا computer کو follow کرنے کے لیے جیسا کہ area of a triangle کے لیے one hour two base into heights تھا میں لکھ بھی دیتا ہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے فرمولا کیا تھا یہ تھا ٹھیک ہے جب آپ logic غلط لگائیں گے logic غلط لگانے کا مطلب ہے آپ یہ فرمولا لگا دیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا logical error آجائے گا logical error جب بھی آئے گا تو وہ آپ پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروگرام کی جو output ہے وہ غلط آئے گے ٹھیک ہے یہ اسی وجہ سے ایک آپ کو short question بھی آ جاتا ہے کہ which of the error is most difficult to locate تو پہلی چیز کہ logical error سب سے مشکل ہوتا ہے ڈھوڑنا کیوں کیونکہ translator اس کا کوئی message شو نہیں کرتا کہ یہ آپ کے یہ والا error ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو آپ نے فرمولا لکھا ہے اپنی requirement اپنی مرضی کے مطابق اس کو تو نہیں پتا حالا کہ یہ اس بندے نے اس پروگرامر نے صحیح فرمولا لکھا ہے یا نہیں لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد that is why these are the most difficult وہی چیز بتا دیئے کہ translator جو ہے نا وہ error message show نہیں کرتا ٹھیک ہے اب syntax error میں بھی ہم نے کہا ہے کہ compile time کے اوپر ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی ہم نے کہا ہے کہ run time کے اوپر ہم کا program crash ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ ہم جی یہ error ہے ٹھیک ہے مگر ادھر جو ہے نا وہ ہمیں پتا نہیں چلتا کیونکہ compiler یا translator کوئی message اس طرح کا display نہیں کرتا logical errors can be corrected by thoroughly looking at the algorithm and flowchart of the program اب پتا آپ کو کیسے چلے گا کہ یہ آپ کا logical error ہے جب آپ اپنے output کو examine کریں گے by chance آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں جی answer تو 50 نہیں آنا چاہیے یہ 5000 اتنی بڑی value کیسے آگئے تو تب آپ کو ایک idea ہو جاتا ہے کہ اچھا جی میں program کے اندر ایک logical error ہوگا جس کو correct کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پھر آپ اپنے algorithm کو review کریں گے اپنے program کو سارے کو دیکھیں گے اس سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ آپ کا error کس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد example دیکھ لیتے ہیں اب simple سی example بتایو یہ وہ کہ جب آپ نے a minus b کرنا تھا وہاں پہ آپ غلطی سے a plus b کر دیں تو وہ آپ کا logical error ہوگا اسی طرح اگر آپ نے multiply کرنا تھا دو values کو یا دو چیزوں کو تو اس کی بجائے آپ غلطی سے divide کا sign لگا دیں تو بھی وہ logical error ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیز دیکھ لیں کہ simple question ہے یہ bug کی definition بھی آپ کو میں نے بتا دی سی اب یہ پوری slide کے اوپر actually وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو آج کی lecture سے board کے اندر questions پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپل سا question ہے کوئی مشکل نہیں debugging definition لکھی ہوئی ہے syntax لکھی ہوئی ہے run time لکھی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا tricky question کون سا error ہے جو آپ کے program کو crash کر دیتا ہے مطلب program کی execution کو crash کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو run time error ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب output show ہو رہی ہوتی ہے تب run time error وہاں پہ سامنے آتا ہے اور آپ کے چلتے ہوئے program کو وہاں پہ روک دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد logical error کوئی مشکل نہیں ہے simple سا لکھا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ which error is the most difficult to locate and why logical error is the most difficult error to locate کیونکہ the compiler or translator does not report any error message about it اسی وجہ سے کیونکہ translator کوئی error message display نہیں کرتا اس وجہ سے logical error سب سے مشکل ہوتا ہے find out کرنا locate کرنا ٹھیک ہے logical error کو correct کیسے کرتے ہیں پہلی چیز آپ نے اپنے algorithm کو thoroughly یا detailed کے اندر study کرنے کہ آپ نے کسی چاہتے ہیں کوئی formula یا کوئی ایسی چیز تو غلط نہیں لکھی ٹھیک ہے logic تو غلط نہیں لکھی algorithm آپ کا ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ نے جو program instructions یا lines لکھی ہوتی ہیں آپ نے ان کو study کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا mistake ہے جب آپ کام کریں گے تو کافی ساری logical errors آپ کو سامنا کرنا پڑے گا تو جیسے جیسے آپ کی practice ہوتی رہے گی ویسے آپ کے غلطیاں کم ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے کوئی بھی question ہو comment section میں بتا دیجئے گا تاکہ weight زیادہ نہ کرنا پڑے میں ساتھ ہی آپ کو اس کام سے کر دوں ٹھیک ہے تو اگلے lecture تک اللہ حافظ